تھٹھٹھٹھٹھٹھ ملا محصب کی گاڑی پہنچ چکی ہے یہاں پڑ سلپ بجار میں جی سری رام جی بھلا جی اور جی مہاکال جی ماہ وندبازنی اللہ کے رحم و کرم سے وائ گروھ کے آثروات سے آپی کا اپنا والا پروگرام گوالیر ملا مہا محاصب میں مہفیوک سرما گروھ ویرین سرما جی کے آثروات سے آپ سبھی گوالیرواسیوں کا تحیتلoxی سواگت وندن اور اندن کرتا ہوں آج بھی بہت سارے ٹیلنٹ آئے ہیں یعنی کہ سارے بچے میرے چھوٹے بھائی بہن آئے ہیں اپنا ٹیلنٹ دکھانے کے لیے اور ہمارے کارکرم کے مہنے سپانسر ہیں ویسال وینڈو کولر ویسال فرنیچر چھتری نمبر ایک یعنی کہ ہر گھر کی پہلی پسند بن چکا ہے ویسال وینڈو کولر ویسال فرنیچر آج ہی آئیے اور اپنا پسندیدہ فرنیچر تیس پرسند ڈسکاؤنٹ کے ساتھ اپنے گھر لے کر جائیے ویسال وینڈو کولر ویسال فرنیچر چھتری نمبر ایک پر اور دوستو آج بھی بہت سارے ٹیلنٹ میں لے کر آیا ہوں اگر آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یوٹیوب کو سبسکرائب کیجئے فیس بک پیچ کو فولو کیجئے اور انسٹاگرام کو بھی فولو کیجئے کیونکہ اگر آپ فولو کریں گے اور یہاں پر آئیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے فولو کیا ہے تو آپ کو بھی مل سکتا ہے ایک ساندھار اپہار چلیے ماں وینڈو آسنی کا نام لے کر شروعات کرتے ہیں سبسکر پہلی شروعات چھوٹی سی کنیا سے کیا نام ہے بیٹا آپ کا پرگیا شرما پرگیا شرما کیا سناوگے بھجن بھجن سناوگے آتا ہے آپ کو بھجن ہاں آپ نے ڈریس تو بہت اچھا پینا ہے ریڈ ریڈ نہیں کرتے تیار نہیں 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 کرتے چلیے سنایے رام آئیں گے تو آنگ نہ سجاؤں گی دیپ جلا کے دیوالی میں ماناؤں گی میرے جانموں کے سارے پاپ مٹ جائیں گے رام آئیں گے میری جھوپڑی کے بھاگ آج کھل جائیں گے رام آئیں گے بہت ساندھار اور بھی ٹیلنٹ کر کے دکھانا ہے آپ کو ہاں کیا ڈانس ڈانس ابھی میں آپ کا ڈانس کبر کروں گا کیا نام ہے بیٹا آپ کا ویدیا کسو ویدیا کسو کہاں رہتے ہیں آپ کوٹی سور کوٹی سور کوٹی سور پر بھی ڈین پر چل دا اور جی ٹی پی ال پر ڈین پر ایک سو پچپان اور جی ٹی پی ال پر فٹی ٹو نمبر پر تو کیا سناو گے گانا 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 سناو جلدی سے سناو سناو جلدی سے کیا سناو گے پویم پویم آتی ہے آپ کو پکا کتنی آتی ہے اتنی آتی ہیں بہت ساری آتی ہیں ایک آتی ہے ایک آتی ہے سناو جلدی سے آو بچو نکلو بار نکلو بار آو توڑ کر لائے جان بھول گئے ہیں ایک اور سناو ہری سبجی کھایا کرو ہاں جو بچے ہری سبجی کھاتے ہیں اور ممی پاپا کا کام آنتے ہیں ان کی یادداز بہت بہت پاورپل ہوتی ہے اور بہت ساندھر رہتی ہے ان کی یادداز اور چلیے ہماری چھوٹی بہن یہاں پر موجود ہے اور ان میں کافی اچھا ٹیلنٹ ہے کیا ٹیلنٹ ہے آپ کا ڈانس یہ محل گاؤں سے آئی ہیں ان کا ٹیلنٹ آپ کو دکھاتے ہیں گوالیر میلا محصب دو ہزار چوبیس میں میں چاہوں گا جوڑ دار تعلیہ ہو جائیں گڑیا کے لیے کیونکہ کہتے ہیں بیٹیاں کسی سے اور دوستو میلا محصب کی گاڑی پہنچ چکی ہے چھتری نمبر سات اور ایک کے ٹھیک بیچ میں ریفریس میٹریس بسال ونڈو کولر بسال فرنیچر کا یہ سو روم آپ اچھا گدہ لینا چاہتے ہیں یا آپ کو رات میں نیند نہیں آتی ہے رات میں آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہے یا اڑے جاتی ہے تو یہ کوئی ویسا کوئی دکت نہیں ہے کوئی آپ پہ اوپری وادہ نہیں ہے کیونکہ آپ کے میٹریس کی پرابلوم ہے اچھا میٹریس ہوگا تو آپ کو اچھی نیند آئے گی تو اچھا میٹریس لے کر آئے ہیں اس بار گوالیر کے بیعہ پار میلے میں چھتری نمبر سات پر ویسال ونڈو کولر ویسال فرنیچر ریفریس میٹریس کا یہ سو روم ہاں یہاں پر ایک سے بڑھ کر ایک میٹریس یہاں پر ایویلیول ہے اور ماتر آٹھ ہیار روپے سے لے کر لگجری میٹریس بھی یہاں پر ایویلیول ہے یعنی کہ ایک لاگ ڈیڑھ لاگ روپے تک کے بھی میٹریس یہاں پر ایویلیول ہے ہاں اگر آپ ہوتل ویبس آئی ہیں یا آپ ریسورٹ چلاتے ہیں اور اچھا میٹریس لینے کی سوچ رہے ہیں تو آئیے گوالیہر کے بھیاپار میلے میں ہیوی ڈسکاؤنٹ چلنا ہے یہاں پر ساندار ڈسکاؤنٹ چلنا ہے ہیوی ڈسکاؤنٹ چلنا ہے ویسال ویڈو کولر ویسال فرنیچر ریفریس میٹریس کے سو روم پر آئیے اپنا پسندیدہ میٹریس اپنے گھر لے کر آئیے اور چین کی نیند سو جائیے ہاں آپ کی نیند آئے گی بہت پیاری پیاری پھر رات میں آپ کو نیند نہیں آئے آپ کے اپنے میٹریس پہ نیند نہیں آئے تو وہ میٹریس کی پرابلم رہتی ہے اور پھر اگر رات میں نیند نہیں آئے گی تو آپ دن میں پھر سے وہی اینرڈی کے ساتھ کام کیسے کر پائیں گے تو اپنا میٹریس بدلیے اور ریفریس کو آج ہی اپنائیے ریفریس میٹریس گوالیہر کے بھیاپار میلے میں چھتری نمبر ایک پر ہے ویسال ویڈو کولر ویسال فرنیچر کا یہ سو روم آئیے اس میٹریس ویسال ویڈو کولر کے اس سو روم پر آئیے اور اپنا پسندیدہ میٹریس اپنے گھر لے کر یہ ٹیلنٹ لاتے کہاں تھے ہو میرے اندر دماغ ہے آچھا آپ کے اندر دماغ ہے پکا مجھے تو ابھی تک معلوم ہی نہیں تھا دماغ ہوتا ہے سب کے پاس ہوتا ہے نا کس کے پاس ہوتا ہے دماغ سب کے پاس سب کے پاس آچھا جی بتاؤ تم کو پسند کیا کیا ہے کھانے میں ڈوسا نو آم ہاں گھٹلیوں کے دام نو چیکو نو پپیتا نو بھنڈی کی سبجی نو قدو کی سبجی نو بندارے والے آلو نو آرے بندارہ کھانے نہیں جاتی اور کیا کیا پسند ہے جلدی بتاؤ چاومین میگی میگی ہاں ہاں مو میں پانی آیا کیسی جیو لپ لپائی آچھا اور بھی ڈانس آتا ہے آپ کو ہاں اور کس گانے پہ آتا ہے اچھا کہاں رہتے ہو آپ ساگر میں ساگر تو ساگر میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو آپ کے اپنے پروگرام کو یوٹیوب پر کچھ نہیں کرنا ہے بس آپ کو ٹائپ کرنا ہے گوالیر میلا محصب دوہزار چوبیس یوٹیوب پر ہاں اور یہ گوڑیا نے ڈانس کی آئے نا یہ تو یہ سمجھ لو یہ بائیرال ہونے والی ہیں یعنی کہ اتنی لوگ بوچ کر رہے ہیں پانچ منٹ کوئی بھی فیس بک چلا رہا ہے نا پانچ منٹ کے اندر پروگرام دیکھ رہا ہے ان کو گوالیر میلا محصب تو آپ کو ساگر میں بھی دیکھیں گے بہت لوگ کیونکہ پورے مدھ پردیس میں دیکھ رہے ہیں گوالیر میلا محصب تو کیا سنا ہوئے ہنمان چالیسا ہنمان چالیسا بولو بھگوان سری رام چندر کی سنائیے جے ہنمان کیانگن ساگا جے کپی ستیوں لوگ رام دوت اتلت بلدھاما انجن پوتر پون ستنامہ مہا ویر بکرم گی کمت نوار سمت کے سنگی کنچن ورن بیراز سبیسا کانل کنڈل کنچت ہاتھ بج دجابی راجے کاندھے مون جنے سا جے سنکر سمن کے سر انتے جے پرطاپ مہا جگ وندن بیدھی آوان گنیت چاتور رام کاج کر بے کو پربو چریت سن بے کو رسیا رام لکھن سیتا من بسیا شکش روپ دھری سیے دکھاوا بکٹ روپ دھری لنک جلاوا بھیم روپ دھری اسو سنگ رام چندر جی کے کاس سوارے لائے سنجیون لکھن جی آئے سیری رگوویر رہرسی رگوپت کینی بہت بڑھائے تم امپریے بھرتا ہی سنبھائے سہس بدن تو مروج اسکا ہی سرپت کنٹ لگا ویسن کادک برموان مونیس آرس ساہت اہن سایم کو بیرد پال جہاں تے کبھی کو بید کہ سکے کبھی کبھی کو بید سناتانی بچے ایک بار جوڑدار تالیاں ہو جائیں گھڑیا کے لئے ردراک شرما ردراک شرما کان رہتے آپ آئی لیویم اجین اجین میں رہتے ہو آپ رکدا شرما میں ویویق شرما آت ملاؤ بابا مہا کال کی نگری سے آئے بابا مہا کال کی آئے کالوں کے کال سنای آئے مہا جن مان گیان گن ساکر جی کپی ستی آلو کو جا کر رام دو آت لیویق آم آت رویویق مہا سنگی کنچن بران ویراج سو شا کان کن کن چت شا آت ویراج ویراج آج ویراج سنگ 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 مہا مہا جی اور کوئی بجان آتا آپ کو ویسے اجن سے آئے ہو تو گوالیر کا میلا گم آپ نے آم کیسا لگا میلا اچھا لگا اور آج تو آپ پورے گوالیر میں دیکھوگے ٹی بی پہ اور ٹی بی پہ دیکھوگے اور اجن میں بھی آپ دیکھوگے یوٹیوب پر سے آئیو نرو پم نرو پم پر ڈین پر جل لائے جی ٹی پی پی چل لائے ایک سو پچ پن پر آج موڑے تیار ہو کر آئیو پینٹ پاپا کا پینٹ آئے پر گلتی سے پاپا کا مینگ پاپا کا ہی لگنا ہے پاپا کا اینی گوڑی پوچھلے کی ہے میں کیسے بسوا سمان ہو گئے آپ کی ہے پوچھ لو کسی سے پوچھ بتاؤ آپ اپنے فیملی میمبر سے پوچھ لو بتاؤ کس سے پوچھ ہاں اس کی ہے یہ جیکٹ ان کی ہے پر پینٹ تو پاپا کا ہے نا بھائی نے بھول دیا کیا سناوگے کچھ بھی نہیں کچھ چلو سناو جلدی س تمہ کٹمک جب پیچھ تو پاڑی کٹم چم چم پیل گم باز لکھ کٹم نانے چڑے نانا تمہیں چوڑی چنے را نانے چڑے نائی نانے چڑے نانا تمہیں چوڑی چنے را نانے چڑے نانا تمہیں چوڑی چنڑی تیری چم میکنی گلاوی شرار اس پہ ڈانس بھی آتا اس گانے پہ میٹی میٹی رس سے وری پہ آتا ممہ گول لہی چلو ابھی میں آپ کو بھی گانا اچھا سنایا ہے اور دوستو آج ہمارے بیچ میں دیش کی جانی مانی قویتری میم یہاں پر موجود ہے دکشت میم میرے ساتھ دیش کے بڑے بڑے منچوں پر ان کی پرستو تی آپ دیکھ چکی ہیں دیش کے بڑے بڑے منچوں پر سیلیس لوڑا جی کے ساتھ بھی آپ نے پرفومنس کیا آئے وابا کیا بات میں اور آج ہمارے بیچ یہاں پر موجود ہے گوالیر کا گورا میں میم ہم آپ سواغت کرتے ہیں گوالیر میلا مہد سب کی اور سے تین کی آج کل ویلنٹائن ڈے چل رہا ہے تو میں چار بنگتیاں ویلنٹائن ڈے سنا کے گیت سنا تی ہوں آنکھوں آنکھوں میں بات ہو جاتی ہے آنکھوں آنکھوں میں بات ہو جاتی دل سے دل کی ملاقات ہو جاتی آنکھوں آنکھوں میں بات ہو جاتی دل سے دل کی ملاقات ہو جاتی ہے دھڑکن بڑھ کر سپنوں میں بدل جاتی دھڑکن بڑھ کر سپنوں میں بدل جاتی پتہ نہیں کب دن اور رات ہو جاتی ہے چار بنگتیاں اور کہنا چاہتی ہوں بڑے ہی بے رہم ہو کر میرا دل توڑ جاتے ہیں میری ہر بات پہ ناراج وہ گھر چھوڑ جاتے ہیں بھلا ہو ان سبھی بچوں کا جو اسکول سے پہلے بھلا ہو ان سبھی بچوں کا جو اسکول سے پہلے ہمارے بیچ میں پھر سے ورستے جوڑ جاتے ہیں ہمارے بیچ میں پھر سے ورستے جوڑ جاتے ہیں اور میری بیچ ہمارے بیچ میں بیٹیاں چار پنگتیاں بیٹیوں کیلئے چار پنگتیاں بیٹیوں کو سمرپد ہے اور ہمارے بیچ بھی گلیا یہاں پر موجود ہو کہ بیٹیاں ہر چھت میں آگے زندگی میں رنگ بھر رہی ہے بیٹیاں زندگی میں رنگ بھر رہی ہے بیٹیاں نام گھر کا اونچا کر رہی ہے بیٹیاں پھول سی کلی سی تتلی سی دکھ رہی بن کے ہر سنگ جھر رہی ہے بیٹیاں بن کے ہر سنگ جھر رہی ہے بیٹیاں ایک بیٹی کا گیز رکھ نا چاہتی بین بیٹی سب جس کے گھر میں بیٹی ہوتی ہے اس کا آلگ ہی سک رہتا ہے میرے پاس دو بیٹی ہیں بیٹی رہی ہے تو میری بیچ میں بیٹیاں پاس نشلی میں گیز پرشت کرنا چاہتی ہے کہ بن بیٹی سب سو نارے بن بیٹی سب سو نارے جس کے گھر میں ہوتی بیٹی اس کا تو سک دون نارے بن بیٹی سب سو نارے بیٹی سب سو نارے بیٹی سب سو نارے ماتا کے ہی اکی دھڑکن ہے نئی ماتا کی وہ سدا سہیلی پیر پتا کی ہرتی وہ ماتا کی وہ سدا سہیلی پیر پتا کی ہرتی وہ بینا بہن کے اس دنیا میں بینا بہن کے اس دنیا میں بھائی سو نارے بین بیٹی سب سو نارے بین بیٹی سب سو نارے اور انتیم ہے سون چرئی دونوں کلوں کی سان ہے وہ گھر آنگن کی سون چرئی دونوں کلوں کی سان ہے وہ مان اور سم مان کی خاطر سا ہس رکھتی دون آرے بین بیٹی سب سون نارے بین بیٹی سب سون نارے جس کے گھر میں ہوتی بیٹی اس کا تو سکھ دون آرے بہت آندر ایک بات جوڑدار تعلیہ ہو جائے مہم کے لیے بہت اچھی لائن مہم نے بولی بین بیٹی سب سون نارے جن کی بیٹیاں ہوتی وہ بہت بھاگ گسالی ہوتے بیٹی بیٹی کے لیے مہم آپ کو بھی کچھ نہ کچھ بہار دیں گوالی مہم سب کی اور ہمارے ساتھ سر بھل رام سر بھل رام سر مہم آر 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 پانی آئی مووووی کون سی تھی جس موووی آب آب ستا ایک مار ریلیج ہونے والی ہیں مار ریلیج آمیر خان کی فلم لا پتا لیڈیز لا رین بھی لکا چپی من اور سی آئی ڈی وغیرہ اور crime پیٹرول میں آپ نے دیکھ رہتے ہیں گوالی جو رو میں أمی ہمارے ساتھ یہاں موجود ہے انگل جی کچھ ایک ڈائلوگ ہو جائے جو آپ کی مووی کا ہو مووی خجرام نے کیا گیا ہے یعنی کہ لائف ٹائم اچھیمنٹ لائف ٹائم اچھیمنٹ اوارڈ سے نوازا گیا ہے سنائے تھاکور صاحب آپ نے اپنا لہو دیکھر کے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے اپنے کام کی پنہ ہی بنا کے پہنا ہوں تب ہوں تمہارے کرجالے نہیں اپنے 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 رکھت دے کر میرے بیٹے کی جان بچائی ہے ایک بات جوڑ دار دالیا ہو جہاں ہے انگل جی کچھ رکھت دان کے لیے رکھت دان کے لیے ہمارے سرکار نے ایک نیم منایا تھا لوگی کہتے ہیں ٹیلینٹ کی کوئی عمر نہیں ہوتی انگل جی بیٹے کتنے برس ہو گئے ستتر ستر سال ہو گئے کبر کر لیے ابھی بھی کدم نہیں رکھ رہا ہے ایک 20 سال کی عمر سے رنگ بنج پہ جو کدم پڑھا تھا بینڈ میں تو نہیں پڑھایا ہے جہاں نوگری کرتا تھا وہ وہاں کدم پڑھا اپنے ایک سنسطہ بنائے تھے بھال کو سانسکتک مانڈال اور سنسطہ کے دورہ ناٹک کرتے رہتے تھے تو جو وہاں پھل میں بننا شروع ہوئی چھتیز گھر میں تو یہ جو رنگ منج کا انواب ہے ان لوگوں نے کلہ کارک دور پر لینا شروع کیا وہ کرتے آ رہے ہیں لگت دان کے لیے لگت دان کے لیے تھا اب ایک پروان نیوجن کے لیے ہے سرکاری کی یوجنہ میں جن کو دو بچے تو ان کو ایک گرین کارڈ دیا جاتا تھا جب تک یہ یوجنہ آئی جب تو ہمارے تین بچے تھے ہم یوجنہ آئے درائیکٹ پھیل ہو گئے نکلا کے بار اور ہم بس کار کھانے میں کام کرتے تو وہاں ایلومونیوم کا پروڈکشن ہوتا تو اتپادن دو سے ادھیک بچوں کا پالن پورسن ہارڈ پھر کیوں نہیں دیتی ہے ان کو گرین کارڈ جب ہے لچ ہمارا ادھیک اتپادن تو زیادہ بچے والوں کو دینا ہوگا پروسن جس گھر میں بچوں کی لائن لگتی ہے وہاں کسی بستو کی کمی نہیں کھلتی ہے چوڑی سے لائیں گے یا سینہ جوڑی سے ایک لوٹا لا نہیں سکتا کمجوری سے سہودروں کی جب کرکیٹ ٹیم بنے گی راچ بھاونا نہ سائی بھاونا تو رہے گی جس گھر میں جوڑ ہے جس کے اسی کے ہاتھ میں دور ہے جو بچوں سے اپنا گھر بھرتے ہیں ستا پڑوسی جھگڑے سے اس سے در سے ہاں جیسے ایک گھر میں چار پائل بچے ہیں چھار پائل لڑکے پڑوسی بھی سانت رہتا رہتا رہن دو یار ان سے کون چیٹے تو ایسی میں تو جو سنگتیاں ہوا کرتی تھی اسے لکھ دیا کرتے تھے آپ کا بھی ہم سممان کریں گے چلیے اب باری آتی ہے گفٹوں کی یہ کس لیے ہو رہا ہے یہاں پر آنٹی جی یہاں موجود ہے اور ناری سکتی پر کچھ پنگتیاں سنانے والی ہیں ناری جیون جھولے کی طرے اس پار کبھی اس پار کبھی ناری جیون جھولے کی طرے اس پار کبھی اس پار کبھی دیا کی طرے سب جلتی ہے دنیا کو جالا دیتی ہے ہے کتنا کٹھن جیون اسے کا سمجھانا اسے سنسار کبھی ناری جیون جولے کی طرح اس وار کبھی اس پار کبھی کتنے سکھ دیتی ہے سب کو ماں بیٹی بیہن پتنی بن کر ماں بیٹی بیہن پتنی بن کر کتنا کٹھن جیون اسے کا سمجھانا اسے سنسار کبھی وہ ہی میرا بنی وہ ہی سیتا بنی وہ ہی رانی بنی تھی جھانسی کی وہ ہی رانی بنی تھی جھانسی کی ہے کتنے کشٹوں سہے اس نے سمجھانا اسے سنسار کبھی اور دوستو اس وقت میں موجود ہوں ایلیس ویکل کے ایم ڈی سر میرے ساتھ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں میں سر سے بات کرنا چاہوں ایلیس ویکل میلا آفر میں کیا کیا خاص آفر آپ سبھی گولی ارباسیوں کے لیے لے کر آیا ہے جیسا کہ پچھلی بار آپ نے دیکھا تھا پچھلی بار دل کھول کر لوگوں نے ایلیس ویکل کو اپنایا اور اپنے گھر کا صدس سے بنایا تھا اور اس وقت سے یعنی دوہجار چوبیس میں اور جیسا کی لاسٹ ایر بھی اپنے لوگوں نے بہت اچھی طریقے سے اس میں جو ہے پارڈیسپینٹ کیا تھا ملے میں اس بار بھی بہت اچھی آفرز لے کر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں اس بار جو آفر ہم نے رکھا ہوا ہے تو اس میں ہم لوگ جو کارڈیاں کسٹمر کو دے رہے ہیں ماتر چالیز آرپر میں گاڑی دے رہے ہیں جو کی سو کلمٹر رینج کی گاڑی ہے اور جس میں جو ہے ایک ابھی آفر جو چل رہا ہے جس میں گاڑی آپ کو 19,990 روپے کی ملے گی جس میں ٹی وی آر او گفت ہے تو کافی سارے آفرز ہیں ایک بار کسٹمر اگر آنا چاہے بجٹ کرے سوروں پر ٹیج ڈرائیو لے اور اس کے بعد جو آفرز ہوں گے بیسٹ آفر ہم لوگ ان کو دیں گے پورے مرد بردیس میں اگر دیکھا جا تو ایلیس ویکلسی جو ہے اتنے اچھے آفرز سے پروائیٹ کرا رہی ہے جس میں گاڑی ماترے تیس ہیار روپے چالیس ہیار پچاس ہیار ساٹھ ہیار جس میں کافی سارے گفٹس بغیرہ مل رہے ہیں تو کمپنی دے رہی ہے بالکل سالوں سے جو ہے تو ایک بار سوروں پر کسٹمر آئے بجٹ کر رہے دیکھیں ساری چیزیں ہم لوگ فرنچائج موڈل میں بھی کام کرتے کوئی اگر ہمارے ساتھ جوڑ کر بیپار کرنا چاہتا آگے تو ہمارے یہاں پانچ لاک سے سٹارٹ ہو جاتی ہے فرنچائجی جو کی جو ہے پچیس سے تیس لاکھ جاتی ہے جس میں بہت اچھے مارجن ہم لوگ دیتے ہیں پانچ لاکھ کا یہ کی انویشمنٹ ہمارے ساتھ میں اگر کوئی کرتا ہے تو پچاس ہیار سے لے کے لگ باگ دو سے دھائی لاکھ روپر منت ہمارے ساتھ جوڑ کر کھما سکتا ہے آرتم نربھر بھارت کی پہل آپ کے یہاں سے شروع بات ہے یعنی کہ اپنا بیجنس خود سچالو کر سکتے ہیں بلکل ہمارے ساتھ جوڑ کر جو ہے ایلیس ویکل کی فرنچائجی لے اگر وہ چاہے پورے مدھر پردیس میں اتر پردیس میں اور راجستان میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں اور وہ ہمارے ساتھ جوڑے اور اس طریقے سے اگر وہ چاہے تو جوڑ کے ہمارے ساتھ میں کام کر سکتے ہیں ہم چھوٹے سے سٹارٹ اپ سے سٹارٹ کروا رہے ہیں یعنی کہ پانچ لاکھ روپے کا چھوٹا تا انویشمنٹ ہوتا ہے وہ بھی ریفنڈیول انویشمنٹ ہوتا ہے ہماری کمپنی کیا ہے کہ سیکیوری ڈیپوزیٹ کراتی ہے کوئی انویشمنٹ نہیں کوئی کچھ نہیں آپ کو آؤٹلیٹ بنا کر دے گی جس میں آپ کا پانچ لاکھ روپے سے لے کے پچیس لاکھ تک کی فرنچائجی میں آپ کو سیکیوری ڈیپوزیٹ کرنی ہوتی ہے وہ جو کی ریفنڈیول رہتی ہے جب تک آپ کمانا چاہے کمپنی کے ساتھ جوڑ کر آپ کمانا چاہے جب بھی آپ آئند اپ کرنا چاہے تو کمپنی آپ کی سیکیوری جو ایماؤنٹ ہے اس کو ریفنڈ کر دیتی ہے اپنا سوروم خود کھول سکتے ہیں بالکل ایلیس ویگل کے ساتھ مل کر اور جو بھی آپ کا پیسہ ہے وہ ہنڈر پرسنٹ بلکل سرچت رہتا ہے آپ کو یہ نہیں ہے مارکٹ میں کیا ہوتا ہے کی مارکٹ میں آپ نے سوروم کھولا اور کمپنیاں کیا کرتی ہیں آپ کو مال دے دیا پھر مال بیچ کے آپ کو پیسہ ریج کرنا ہے وی دے دوے اگر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہی سیل تو وہ فز جاتے ہیں تو میرے ساتھ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم لوگ پورا ان کا سٹارٹ اپ سٹارٹ کرتے ہیں پورا سوروم بنا کر دیتے ہیں سوروم بنانے کے بعد میں ان کا جو سیکیوری ڈیپوزیٹ ہوتی کیونکہ ہمارا کمپنی کا مال وہاں رہتا ہے سارا مال کمپنی کا رہتا ہے سب کچھ رہتا ہے آپ کو اسے سیکیوری ڈیپوزیٹ کرنا ہے سب سے اچھا بینیفیٹ یہ ہے کہ آپ نے پانچ لاکھ روپے کا انویسٹمنٹ کیا اگر ہمارے ساتھ میں تو کمپنی آپ کو دو پرشنٹ کا منت لی ایک فکس ریٹن دیتی ہے بلکل یہ فکس ریٹن دیتی ہے جو آپ کی سیکیوریٹ ہمارے پار ڈیپوزیٹ ہے پلس جو بھی گاڑیاں آپ سیل آؤٹ کرتے ہیں اس پر انسینٹیو ہوتا ہے لگوہ لگوہ دس ہزار سے لے کے پندرہ ہزار تک کا ہم ہر گاڑیپن کو انسینٹیو دیتے ہیں تو کسٹمر بھی جوڑنا چاہے فرینچائز بھی لینا چاہے ہمارے ساتھ میں چڑھ کے ہمارے ساتھ کام کر سکتا ہے اور جیسے جو آفر سوگر آئے ہیں تو جو آفر ہمارے یہاں چلتے ہیں وہ سب جگہ پر آفر چلیں گے تو ابھی جیسے آفر چل رہا ہے تو اس میں کوئی بھی اگر آنا چاہتا ہے تو چالی ساہر پی میں گاڑی لے سکتا ہے ہم سے سوک کلومیٹر انجمی جس میں پچاس انچی کے ایلی ٹی بھی ہم لوگ فری دے رہے ہیں تو میلے آفر میں یہ ہمان چلے کہ میلے میں آفر نہیں ملنا ہے جو ہمارے سورم پر آفر مل رہے ہیں سورم پر آفر مل رہے ہیں تو سر ہنڈیڈ پرسنٹ کیس بیک کے بارے میں جاننا چاہے گی گوالیر کی پبلک ہنڈیڈ پرسنٹ کیس بیک کیسے ان کو پرابت ہوگا ہم لوگ دوزار سولہ سے ہنڈیڈ پرسنٹ کیس بیک آفر میں ہی کام کر رہے ہیں اس بار ہم نے تھوڑا سا موڈل کو چینج کیا کیس بیک دینے کا پرپس کیا ہے ہمارا پرموشن ایکسپینس ہے ہم لوگ پرموشن کرتے ہیں پرموشن میں جو کیس بیک دیتے ہیں وہ پرموشن ایکٹیویٹی کے لیے ہوتا ہے اب ہم دوزار سولہ سے پرموشن کر رہے ہیں تو اب ہم نے کہا گیا تھوڑا سا جو ہنڈیڈ پرشنٹ تھا اس کو اپ ٹو ہنڈیڈ پرشنٹ کر دیا ہے جس میں اب ہم لوگ ایک لاکھ بیس جار روپے کسٹومر سے گاڑی کا لیتے ہیں جس کی گاڑی کی ایو ایم ارپی ہے وہ ایک لاکھ بیس جار روپے ہے کسٹومر سے ایک لاکھ بیس جار روپے کا پیمنٹ ہم نے لیا اور جس میں جو کیس بیک ہم دیتے ہیں وہ اسی جار روپے کا آپ کیس بیک دیتے ہیں پہلے پورا ایک لاہ بیس آر میں ایک لاہ بیس آر کا ہنڈے پرسنٹ کیس بیک دیتے تھے اب اس کو اپنے اپنے ہنڈے پرسنٹ کر رہے ہیں اسی آر کا کیس بیک کر دیا ہے تو ماتر گاڑی جو پڑتی ہے ماتر چالیز روپے ہی کسٹمر کو پڑتی ہے کیس بیک جو ملتا ہے وہ بند ٹائم میں ملتا ہے کمپنی کی طرف سے ایڈوانس پیٹیزی شیک مل جاتا ہے ٹویل بند کا ٹویل منت میں اسی آر کا کیس بیک ان کو باپسی ہو جاتا ہے ریٹن ہو جاتا ہے تو گاڑی پڑتی ہے ماتر چالیز روپے کی ماتر چالیز روپے اور اس سمعے اگر میلے آفر میں کوئی گاڑی کر بک کرتا ہے تو اس کے ساتھ گفٹ چل رہا ہے 32 انجی کا ٹی وی ہے 43 انجی کا ٹی وی ہے 50 انجی کا ٹی وی ہے یہ فری گفٹ مل رہا ہے گاڑی کے ساتھ میں میلے ٹائم میں کوئی گاڑی کر بک کرتا ہے تو یہ آفر ان کو دے رہا ہے رو نے بھی دھوم مچا کر رکھی ہے رو پر کیا کیا آفر چل رہے ہیں سر رو پر تو آفر یہ مانک چل رہے ہیں کہ ایلیس کی تو سروباتی رو سے ہوئی ہے اور رو نے جو دھوم مچائی ہوئی ہے تو رو تو یہ ہے کہ پانچ سال کی گارنٹی ہندوستان میں کسی بھی بڑے سے بڑے برانٹ کے ساتھ میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہاں آپ کو صرف ایک سال کی گارنٹی ملتی ہے ایلیس رو جو ہے آپ کو فائی ویر آل پارٹس وارنٹی دیتا ہے آل پارٹس یعنی کہ گاڑی آپ کے آرو کے اندر میمبرین ہے، فلٹر ہے، موٹر ہے، الیکٹر پارٹس ہے کچھ بھی بسرط ٹوٹ فوڈ نہیں ہونی چاہیے بھاگی سارے کمپوننٹس کو بھی اگر کھرا ہوتے ہیں تو کمپنی پانچ سال تک ان کو فری چینج کرتی ہے اور جو آرو ہے ہمارا وہ 11,990 روپے کا آرو ہے الکلائن آرو ہے مارکٹ میں الکلائن آرو اپنے لینے جاتے ہیں تو لگ بگ لگ بگ یہ معنی چلے 20 سے 25 سارے گی ریج میں آپ کو ملتا ہے جس میں صرف ایک سال کی وارنٹی ملتی ہے ہماری کمپنی سٹارڈن سے پانچ سال کی آل پارٹس وارنٹی کے ساتھ میں کام کر رہی ہے مارکٹ 11,990 روپے کے پرائز میں ہم لو آرو پروائیٹ کر آ رہے ہیں مارکٹ 1,990 روپے کے پرائز میں اللہ کی ملتی کرROii پاچھا کیا آپ نے دانس کیسا لگا گوڑیا کا دانس سب لوگ جوڑ سے تو بولئے آتھ اچھا آپ اچھے کلاکار بنو گے ایک آپ کے لیے لائیسی وینکل سے پکڑییں ایک آپ کے لیے لائیسی وینکل یہ مل لیا ہے ماتر 40,000 روپے میں گاڑی हاں 1,20,000 روپے ہی گاڑی اور سیدھا سیدھا 80000 روپے کا ٹسکار oh لائس ای ویکل اور سات میں ایک 32 انجھ کا LED TV فری اور سات میں ایک آرو بلکل فری اور ایک بیٹا ایک آپ کے لیے لائس ای ویکل سے ایک آپ کے لیے ایک بیٹا آپ کے لیے بھی تنمن سے ایک بیٹا آپ کے لیے 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 تنمن سے ایک بی سے تنمن سے ایک آپ کے لیے تنمن یہ بہت ہی ساندھر اور لا جواب بوسنگ پاودر ہے اور سر ایک آپ کے لیے یہ موسکویٹ سے آنگے آئیے آگے آئیے موسکویٹ سے یہ بہت ساندھر آیا ردرا انڈسٹی نے بنایا یہ موسکویٹ سے ایک آپ کے لیے پیور ہرول ہے اور مچھر آس پاس نہیں بھنمن آئیں گے اور خزو بھی اتنی اچھی جو دمہ پیسنٹ رہتے ہیں جو بجرگ اس نے دکھتے ہیں جو انہیں دکھتے ہیں دھویں بال ہرول ہے ہنڈیٹھ پرسنٹ ہرول ایک بٹا ایوک موگرا سے پوزا پاٹ سے ایک آپ کے لئے تنمن سے ایک بٹا آپ کے لئے بھی ہے پوزا پاٹ سے ایک آپ کے لئے پوزا پاٹ سے ایک آپ کے لئے بھی ہے مہم پوزا پاٹ سے ایک سر ایک آپ کے لئے پوزا پاٹ سے ایک بٹا آپ کے لئے پوزا پاٹ سے اور ایک آپ کے لئے پوزا پاٹ سے گڑیا کے لئے ہے اور ایک بٹا ایک آپ کے لئے یہ آر کے پروپٹی رفیق کان صاحب کی اور سے ہاں سہر میں کسی بھی لوکیشن میں آپ اگر پلوٹ لینا چاہتے ہیں یا پروپٹی بیچنا چاہتے ہیں تو آج ہی سمپرک کیجئے رفیق خان صاحب سے یہ نمبر چلنا ہے رفیق خان صاحب کا ارکے پروپٹی جیوازی گنج والے ایک بٹا آپ کے لیے بھی ارکے پروپٹی سے ایک بٹا آپ کے لیے ارکے پروپٹی سے اور ایک بٹا ایک آپ کے لیے ارکے پروپٹی سے اپ کے لیے یہ بڑا اپہار موسکویٹ سے موسکویٹ گو سے ایک آپ کے لیے رودرہ انڈیسٹی سے اگر آپ اپنی سوپ پر رودرہ انڈیسٹی موسکویٹ کی کوئن یا پیور ہر وال ہے اگر آپ مال لینا چاہتے ہیں رودرہ انڈیسٹی سے آج ہی سمپرک کیجئے یہ ان کا کونٹیک نمبر ہے میں آپ کو کونٹیک نمبر بتا رہا ہوں یہ ان کا آفیس ایڈریس ہے گروائی انڈیسٹیل ایریہ گروائی پر ہے اور ان کا کونٹیک نمبر ہے ڈیوال ایٹ تری نائن جیرو نائن سیون تری فور نائن یہ ان کا کونٹیک نمبر ہے ایک بیٹا ایک آپ کے لیے رودرہ انڈیسٹی موسکویٹ گو سے یعنی کہ اب مچھر آپ کے آس پاس بھی نہیں ہاں پڑ پڑائیں گے کہ آئیں گے ہی نہیں دینگو ملیریا چکن گونیا کے مچھر پیور ہر وال ہے اور آپ کے گھر میں بھی بڑی اچھی سی خوشبو مہکے گی ایک بیٹا آپ کے لیے لیم بینڈ سے ایک بیٹا آپ کے لیے لیم بینڈ سو روم سے یہ بچوں کا بڑا ہی ساندار سو روم ہے لیم بینڈ ایک بیٹا آپ کے لیے لیم بینڈ سے ایک آپ کے لیے ایک آپ کے لیے بھی ہے مونگرا کی اگر باتتی ہے ایک آپ کے لیے اور ایک آپ کے لیے انیجا مول گوالیر کے ایک مات ریاستہ مول جس میں ویوائی فنکشن کے سارے کپڑے ایویلیبل ہیں سادھی ہے تو انیزہ مول پر جائیے جو اپنی بٹیا کے لئے اچھی ساڑھی ہے لینے تو انیزہ مول پر جائیے مور وزار میں یا اپنی بہو کے لئے اچھا چڑھاوہ لینا ہے تو انیزہ مول پر جائیے کیونکہ انیزہ مول پر ایک بار آپ جائیں گے تو آپ باہر نہیں نکل پائیں گے آپ کچھ نہ کچھ لے کر ہی آئیں گے یہ میری گارانٹی ہے اور میلا مہت سب کا نام لے کر جاتے ہیں تو آپ کو ایکشار ڈسکاؤنٹ بھی ملے گا اور ساتھ میں ایک اپہار بھی ملے گا انیجا مول کی اور سے ایک بٹا آپ کے لئے انیجا مول سے ایک بٹا آپ کے لئے بھی انیجا مول سے ایک بٹا آپ کے لئے بھی انیجا مول ایک بٹا آپ کے لئے بھی انیجا مول ایک آپ کے لئے بھی ایک میم آپ کے لئے بھی ہے انیجا مول سے ایک بٹا آپ کے لئے انیجا مول سے ایک بٹا آپ کے لئے انیجا مول سے اور آپ کے لئے سنیل موائل ریپیرنگ سینٹر ٹوپی بجار تھی ہاں یہ پاپا کے موائل میں لگوال ہے نا کائرہ کا ٹیمپر ہاں آپ کے پاپا کے موائل میں لگ جائے گا یعنی کہ لگوک دو سو پرکار کے جو سائز آتے ہیں موائل کے ان میں یہ آرام سے لگے گا ایک میم ایک آپ کے لئے بھی ہے کائرہ کا ٹیمپر سنیل موائل ایک آپ کے لئے پیور ہرول ہے اور مکھر آپ کے آس پاس بھی نہیں بٹھیں گے اور ایک آپ کے لئے موائل سکویٹ سے ایک آپ کے لئے یہ پیور ہرول ایک آپ کے لئے انیجہ مول سے اور ایک آپ کے لئے لیم مینڈ سو روم سے ایک آپ کے لئے یہ بچوں کا بہت اسپیسل سو روم ہے اپنے ناتی کو لے کر جانا آپ وہاں پہ پہ پانچ روپے سے لے کر پانچ ہیار روپے تک کے گفٹ آئیٹم ملتے ہیں اور آپ آن لائن پہ جتنے بھی گفٹ آئیٹم دیکھتے ہیں وہ سب وہاں پہ آن لائن سے بھی کم دام میں ایک آپ کے لئے واسنگ پاوڈر تنمن سے اور ایک آپ کے لئے جیپور ہاؤس سے یہ میں کوپن دے رہا ہوں آپ کو آپ اگر وہاں پہ ساڑیاں لینے جاتے ہیں وہاں پہ جیپوری ڈیجائن کی بہت ساندھر ساڑیاں اور لہنگیں ملتے ہیں اگر آپ اپنی بہو کو دلوانے جاتے ہیں تو آپ کو ٹوئنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا جیپور ہاؤس سے ایک بھٹا آپ کے لئے دا ٹریٹ کیپے سے انمال چورائے جننگ گنج تھانے کے ٹھیک پاس میں ہے اولڈ جننگ گنج تھانے کے پاس ٹریٹ کیپے سے آپ کے لئے پیجا کا کوپن پیجا بلکل پھری پاپا کو بھیجے نا پیک کرا کے لے آئیں گے کیا ممہ کے ساتھ جانا ایک بھٹا آپ کے لئے جائپور ہاؤس سے ایک آپ کے لئے ممی کو سوپنگ کرانے لے جانا ٹوئنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا ایک آپ کے لئے جائپور ہاؤس سے ایک آپ کے لئے بھی ایک آپ کے لئے جائپور ہاؤس سے ایک آپ کے لئے ممی کو لے جانا پاپا کو بولنا ساری دلانے تو ٹوئنٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے جائپور ہاؤس سے پائل میں ٹیمپر لگوالے نا ٹھیک ہے کیا نام ہے آپ کا نہیں معلوم آپ کو ان کا نام ہے سنیل سیٹی اور میں نے بولو کا کچھ چاہتا ہے کیا نام ہے ان کا نام ہے سنی دیوال یہ ڈائی کلو کا ہاتھ ہے جب کسی پڑھتا ہے تو اٹھتا نہیں اٹھ جاتا ہے ان کا نام ہے دھر میں اندر مکزم کن جاؤں گا پھون جاؤں گا کیا نام ہے آپ کا گفٹ مل جائے گی اب اچھی بول دو ان کا نام ہے ساروک کھان ایک آپ کے لیے سنیل موائل ریپیرنگ سینٹر تھے ایک آپ کے لیے ایک بیٹا آپ کے لیے پاپا کے موائل میں ٹیمپر لگ جائے گا بلکل سیم ایسا بلکل پری ایک آپ کے لیے بھی پاپا کو لے جانا ٹھیک ہے سنیل موائل ڈرپیرنگ سینٹر تھے ایک بیٹا آپ کے لیے پی سنیل موائل ریپیرنگ سینٹر سے آپ کے لیے انیجا مول سے انیجا مول ہاں گوالیہر کا ایک ماہ تریصہ مول جس میں آپ جائیں گے تو کچھ نہ کچھ لے کر ہی آئیں گے ایک آپ کے لیے انیجا مول سے اور ایک بیٹا ایک آپ کے لئے بھی ہے انیجا مول سے ممی کو لے کر جانا ہے نا اب نام کیا ہے آپ کا بتا دو بیٹا بلو میں سمجھ گیا ان کا نام کیا ہے بابو لال نہیں ہے ابھی ایک آپ کے لئے بھی ہے بیٹا انیجا مول سے اور ایک آپ کے لئے جیپور ہاؤس سے ایک بیٹا آپ کے لئے بھی جیپور ہاؤس سے اور ایک آپ کے لئے جیپور ہاؤس سے ایک آپ کے لئے بھی جیپو راؤس سے رام آپ پہ تو گپٹی نہیں سمال لے کیا تا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے ارے گر گیا ایک اور دی رہا ہوں آپ کو لے پکڑو موں میں جل دیتے انڈر وارٹر پیسٹنل پڑی لکھی مچھلیاں آئی ہیں انجھے دوستی کرنے جانا چھبیس نمبر چھتری بار آپ کے لئے بلکل فری ہے ایک ویکتی کا بلکل فری ایک آپ کے لئے بھی ہے انڈر وارٹر پیسٹنل جن سے آئے ہو نا آپ جانا انڈر وارٹر پیسٹنل میں گومنے ایک آپ کے لئے بھی انڈر وارٹر پیسٹنل سے بیٹا ایک آپ کے لئے انڈر وارٹر پیسٹنل سے ایک بیٹا آپ کے لئے انڈر وارٹر پیسٹنل سے چاہوں گا اگر آپ آ رہے ہیں اپنے بچوں کو لے کر انٹرویو کے لئے یا آپ کے بچے میں ایکسا ٹیلنٹ ہے تو آئیے گوالیر کے بیاپار میلے میں چھتری نمبر تین پر دیڑھ سے لے کر دھائی وجہ تک ہماری ٹیم وہاں پر موجود رہتی ہے میں خود موجود رہتا ہوں اور وہاں سے بچوں کو لے کر ہم آتے ہیں کانچ والی ویلڈنگ دیکھ لو آپ پہلے یہ کانچ والی ویلڈنگ ہے اس کے جسٹ بغل سے لگا ہے سلپ بجار یہاں پر آئی اپنے ننے منے بچوں کو لے کر اور یہاں پر بچوں کا انٹرویو اور بڑوں میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو رائٹ ساڑھے تین ویلڈے سے لے کر پانچ ویلڈے تک ساڑھے چار ویلڈے تک آپ سمپر کر لیں چھتری نمبر تین پر بڑوں کا ٹیلنٹ ہم وہاں پر کور کرتے ہیں چھتری نمبر تین پر اور دیکھتے ہیں کہ آج ٹرولی بیک کون جیت کر لے جاتا ہے یہ گھر کے ساڑھی کلیکشن سے دیکھتے ہیں آج کون جیت کر لے جاتا ہے ٹرولی بیک اور گھر بیٹے بھی آپ جیت سکتے ہیں ٹرولی بیک کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو اپنے گھر سے نکلنا ہے باہر اور سیدھے پہنچنا ہے مہاراج باڑے پر گھر کے ساڑھی کلیکشن کوئی نوروجری کے ٹھیک پاس وہاں کی جانکاری لے کر آئیے اور مجھے یہاں پر آ کر بتائیے تو گھر بیٹے بھی جیت سکتے ہیں یہ ساندار ٹرولی بیک اور ٹیلنٹ دکھائیے ٹیلنٹ کے لیے بھی اگر آپ کا ٹیلنٹ ہوگا ایسا اور پبلک بول دے گی بھئیہ دے دو تو اسی کو مل جائے گا یہ ساندار ٹرولی بیک تو آئیے اپنا ٹیلنٹ دکھائیے چاچی جی موسی جی بوہا جی پھوپا جی چاچا چاچی سب لوگ یعنی کہ چھولکن ہوتا ہے سبھی کا آ جائیے گوالیر کے بیانپار میلے میں چھتری نمبر تین پر میلا مہار سب کے گاڑی پہنچ چکے چھتری نمبر دو اور تین کے ٹھیک بیچ میں روی الیکٹرونک اور بسند سیلز بولٹاس کا یہ کمپنی کا سوروم بولٹاس نے دھوم مچا کر رکھی یعنی کہ میڈ ان انڈیا ٹاٹا کا پروڈک موسیقی